ہیلو فرنڈز میرا نام ہے چیتنا چیتنا کوکنگ اینڈ بلوگز میں آپ کا سواگت ہے آج میں لے کے آئی ہوں دیکھیں اگلک طریقے کے پراتھے کی ریسپی جو بچوں کو بہت پسند آئے گا آپ بچوں کو لنچ میں اور بریک فاسٹ میں کبھی بھی اس کو بنا کے دے سکتے ہیں اور دیکھیں بہت بڑیا بن کے تیار ہوگا یہ بچوں کو پیجا بہت پسند آتا ہے تو آپ اس طرح سے پراتھا بھی بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کو اور یہ سبجیوں سے بھرپور ہوگا بلکل بچے سبجیاں پسند نہیں کرتے ہیں کھانا تو آپ اس طریقے سے بچوں کو سبجیاں کھلا سکتے ہیں اور چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو ایک باؤل لیں گے ہم اور اس میں دیکھیں گیون کا آٹا لیا ہے میں نے جو نورملی گھر میں سب کے استعمال ہوتا ہے وہی گیون کا آٹا لیا ہے میں نے دو کٹوری اور تھوڑا سا ہم اس میں نمک ڈالیں گی سوادکینو صاحب ایک بڑا چمچ بھر کے میں اس میں آئل ڈالوں گی آپ دیسی کی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں دیکھئے اور تھوڑی سی میں کسوری میسی ڈالوں گی اس میں ہاتھ سے کرس کر کے ہم کسوری میتھی ڈال دیں گے اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا 오랜만 یہ ہے اور تھوڑی سی میں اس میں عزوائن ڈال دوں گی اور دیکھیں اچھے سے مکس کر لیں گے ہم دیکھیں ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیجئے ساری چیزو کو بڑی آقائیں اسے بہتی کربی بن کے تیار ہوتا ہے ایک دم پراتھا اور جو بچوں کو پیچھا پسند آتا ہے تو آگے بچوں کو یہ بنا کے دے سکتے ہیں پیچھا بھی اس کے آگے فیل ہے بہتی بڑیا بن کے تیار ہوتا ہے یہ اپ اس کو بنا کے کھلا سکتے بچوں کو اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں پانی ڈالیں گے دیکھیں اچھے سے پانی ڈالیئے تھوڑا obsol اور بڑیہ سے زوجا اگر میری ملنے کے dimension اس کو ہم ڈھککے رکھ دیں گے اور تب تک ہم اس کے لئے جو فلنگ بنائیں گے وہ تیار کر لیتے ہیں چلیے سبجیاں مل جاتے ہیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باو لیا ہے میں نے ایک کٹوری پتہ گو بھی لیا ہے اور میں نے ایک کٹوری اس میں ہم دیکھیں گازت ڈالیں گے تھوڑا سا ہم ادھرک لہسن کا پیش ڈالیں گے آدھا چھمچ اور دیکھیں میں نے دو ہری مرچی کٹ کر کے رکھی ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے دیکھیں سملا مرچ لیے میں نے ایک کٹوری سے تھوڑی سی کم ہے یہ لال والی سملا مرچ ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہرادھنیا لیا ہے میں نے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی بڑیا لگتی ہے اس میں آپ ہرادھنیا ضرور ڈال لیے اس میں دیکھیں اچھے سے مکس کر لیجے ساری چیزوں کو دیکھیں اس میں آپ کو پیجا کا سواد بھی آئے گا اور تھوڑی سی میں اس میں پیاز کٹ کر کے میں نے رکھی ہے وہ ڈال دیں گے ہم دو بڑے چمچ اور اس کو بھی مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجئے تھوڑی سی کالی مرچی ڈالیں گے ہم اس میں اور تھوڑا سا دیکھیں اس میں دھنی پاورڈا ڈالیں گے تھوڑا سا سواد کے انشاء نمک ڈالیں گے تھوڑی سی اس میں لال مرچی پاورڈا ڈالیں گے ہم آپ جتنا تیک آپ پسند کرتے ہیں تو اتنا ہری مرچی یا لال مرچی ڈال سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو ہری مرچی پسند نہیں تو ہری مرچی نہ ڈالیں اور لال مرچی نہ ہوں لال مرچی نہیں پسند ہے تو لاidents نہ ڈالیں 3 دکھ ادا چمچ میں سی جو m Map weilhed dairob یاد رہا ڈالیں گے اس میں ادا چمچ میں اس میں ٹومیٹو کیچپ ڈالوں گی اور ادا چمچ دیکھیں میں اس میں میونیز ڈالوں گی یہ ادا چمچ بھڑکے میں نے ڈالیا میونیز وائٹ وائلی مینوز لئے میں نے آپ کو پسند ہو تو ڈاللیں نا تو نہ ڈالیں اور اچھے سے مکس کر دیں گے ساری چیزوں کو دیکھیے اچھے سے مکس کر دیجئے اور اس کو ہم نے دیکھے فڈنگ بنا کر رکھنی تھی اس میں آدھا کٹوری میں اس میں چیز ڈالوں گی آپ جو بھی آپ کے پاس موجرےلا چیز میں نے sabor cał форм آپ کے پاس جو بھی ہو سلائس والی ہو سلائس والی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے آپ یہی ڈالیں اور اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو دیکھئے آپ جتنا تیکھا پسند کرتے ہیں اتنا ہی اس میں مرچی ڈالیے دیکھئے ہمارا آٹا جو ہم نے لگا کے رکھا تھا وہ تیار ہو گیا ہے اس پر تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے اس کو چکنا کرنے کے لیے دیکھئے اچھے سے مسل مسل کر اس آٹے کو ہم چکنا کر لیں گے بڑیا سے دیکھئے جیسے ہم روٹی کا آٹا لگاتے ہیں نا ویسے بڑیا سے تیار کر کے اب اس کی ہم لوئیں بنا لیں گے آپ جتنے پرانٹے بنانا چاہتے ہیں اتنی لوئیں بنا لیجئے اور جتنا بڑا یا چھوٹا بنانا چاہتے ہیں ویسے ہی بنا لیجئے دیکھئے میں نے ایک میڈیم سائز کی ایک لوئی بنائی ہے اب اس کو ہم دیکھئے سوکا آٹا ڈالیں گے اس کے اوپر سے اور دیکھئے میں نے یہ چاپنگ بورڈ پر رکھ لیا ہے آپ کسی پر بھی اس کو بین سکتے ہیں اور اس کو میں نے ہاتھوں سے تھوڑا سا گول بنا لیا ہے اب اس کو ہم بیلن کی سائتہ سے ہلکا سا سوکا آٹا ڈال کر بیلیں گے جتنا ہم روٹی کا آکا رکھتے ہیں ویسا ہی رکھیں گے اب اس میں ہم نے جو فلنگ بنا کر رکھی تھی وہ ہم اس میں رکھ دیں گے دیکھئے میں نے رکھ دیا اس میں آپ سوی سیپ کا بنانا چاہتے ہیں ویسے رکھ لیجئے اور ایک سلائس میں نے دیکھی یہ چیز کی لے لیے وہ بھی ہم اس میں رکھ دیں گے اور اچھے سے دیکھے سیٹ کر دیں گے اب ایک سائٹ سے ہم اٹھائیں گے اس کو دیکھیں پراتے کو ہم ایک دم چوکور بنائیں گے بہتی بڑیا بنتا ہے یہ آپ اس کی سائٹوں کو اچھے سے دیکھیں کور کر دیجئے جیسے میں کر رہی ہوں آپ ویسے ہی کریں گے تو بہتی بڑیا پراتہ ہم تھوڑا سا ہم اس میں دیسی کی لگا رہی ہوں میں آپ اوائل یا ریفائن بھی لگا سکتے کچھ بھی لگا سکتے جو بھی آپ کو پسند ہو تھوڑا سا سکا آٹھا ڈالیں گے ادھر سے ہم اور دیکھیں اس کو بند کریں گے دونوں سائٹوں سے بند کر دیں گے ایسے ہی بہتی بڑیا بن کے تیار ہوتا ہے یہ پراتہ اور بچے پیجا برگر کھانا بھول لائیں گے آپ ایک بار ایسے بنا کر دیجئے بچوں کو اور یہ ہیلدی طریقے سے ہم بنا رہے ہیں بہتی بڑیا بنتا ہے اور یہ گھر پہ ہم بنا رہے ہیں تو بہتی اچھے طریقے سے آپ جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں ایک توا میں نے گرم کر لیا ہے اور دیکھیں ہمیں توا ایک دم ہائی نہیں رکھنا ہے ہلکا لو میڈیم پر ہی ہمیں گیس رکھنی ہے اب میں نے ڈال دیا ہے اور ایک طرف سے یہ تھوڑا سا سکھ گیا ہے اب اس کو ہم پلٹ دیتے ہیں آرام سے یہ پلٹ جاتا ہے دیکھیں پلٹ دیجئے اور اس کو ہم دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے سکھنے دیں گے اور گیس کو ہمیں ہائی نہیں رکھنا ہے نہیں تو یہ جلنے لگے گا اور بڑیا سے نہیں بنے گا اور ہمیں لو میڈیم پر ہی اچھے سے اس کو سکھنا ہے اور دیکھیں میں دیسی گھی سے بنا رہی ہوں ان کو آپ ریفائنڈ یا ڈالڈا یا جو بھی تیل کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ دیکھیں گھی سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بچوں کے لیے بنا لیں تو ہم بہت ہی ہیلدی طریقے سے اس کو بنا رہے ہیں دیکھیں میں گھی سے دونوں طرف سے ہم اس کو سکھیں گے اچھے سے لگائیں گے گھی بہت ہی بڑیا بنتا ہے ایک پار آپ چرور بنا کر دیکھیں اور ایک سائٹ سے سکھنے دیجئے اچھے سے تھوڑا سا دوا دوا کر میں سکھوں گے اس کو اور دیکھیں یہ اچھے سے فول بھی جاتا ہے بڑیا سے اور بہت ہی بڑیا بنتا ہے اور آپ لو میڈیم پر اس کو سکھیں گے تو بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوگا یہ پراتھا اور بچوں کو آپ لنج میں کبھی بھی دے سکتے ہیں اس کو آپ لنج باکس میں بھی رکھ سکتے ہیں بنا کر بچوں کو پسند دے تو اور یہ بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند آئے گا ایک بار آپ چرور بنا کر دیکھیں دیکھیں ایک سائٹ سے اچھے سے سکھ گیا ہے اب اس کو ہم دوا دوا کر دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے سکھ دیں گے تب ہی ایک دم بڑیا بنے گا یہ پراتھا آپ اس کو گھر میں جلدی سے پٹا پٹ بنا کر کھلا سکتے ہیں بچوں کو بہت ہی کم ٹائم میں یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بچوں کو دیکھیں اگر کچھ ماغ رہے ہیں کھانے کے لیے تو آپ اس کو جھٹ پٹ سے بنا کر دے سکتے بچوں کو اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے بہت ہی بڑیا اچھے سے سکھ گیا ہے دیکھیں میں نے اب ہم اس کو پراتھا ٹک دیا ہے دیکھیں اور اس کو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی بہت ہی بڑیا اندر سے چیزی پراتھا بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کے آگے پیجا برگر بھی فیل ہے اور آپ ان کو بچوں کو دیں گے تو آپ بلکل بھی دیکھیں منا نہیں کر پائیں گے بچے اور پیجا یا برگر بلکل بھی نہیں مانگے اس کو ہی بار بار مانگ کر بچے اور دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں بہت ہی بڑیا بنتا ہے اور اچھے سے دیکھیں اندر سے کتنا بڑیا چیزی بن کے تیار ہو گیا ہے ایسے ہی آپ بنائیے ایسے ہی ہم سارے بنا کے رکھ لیں گے جتنے بنانا چاہتے ہیں اتنے بنا لیجئے اور میں نے دیکھیں میں آپ کو ایک بنا کے دکھا رہی ہوں میں نے کئی بنائی ہے لیکن آپ کو میں ایک ہی دکھا رہی ہوں دیکھیں بہت ہی بڑیا اور توڑ کے بھی آپ کو دکھا دیتی بہت ہی اچھا بنتا ہے اور دیکھیں دونوں طرف سے میں آپ کو اٹھا کے دیکھاؤں گی کتنے اچھے سے اندر چیز جو ہم نے ڈالی تھی اس میں لگائی تھی بڑیا سے آئیکن کو دوائیں آپ کسی بھی چٹنی یا سونس کے ساتھ سرپ کر سکتے سب کے ساتھ یہ اچھا لگتا ہے اور دیکھیں آپ کو کھا کے بھی دکھاتی